آنے سے پہلے ایک اور سیمینار تھا اسی حوالے سے وہاں پہ جب میں موجود تھا اور وہاں پہ بات چیت ہوئی تو وہاں پہ مجھے جب میں اپنی تقریر کر کے میں بیچے آیا اور میں بیٹھا سامنے آکے تو ایک ڈپلومیٹ میرے پاس آیا تو میں نے کیونکہ اپنی تقریر میں عرشت شریف شہید کا ذکر کیا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں تو میں نے کہا کریں کہتا ہے نو آئی وڈ لائک تو ٹاک تو یو انہا کورنر تو میں چلا گیا اس کے ساتھ کونے میں تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ میں نے خود کانٹیک کر کے ابھی عرشت شریف جب پاکستان میں تھے تو میں نے ان کو کانٹیک کر کے کہا کہ بھائی آپ کے لیے بڑے خطرات ہیں بڑے مقدمے درد ہو رہے ہیں تو آپ کوئی اپنا بندوبست کریں میں آپ کو فسیلیٹیٹ کر دیتا ہوں آپ کا ہم ارجنٹلی کو ویزے کا بندوبست کر دیتے ہیں تو عرشت شریف نے کہا کہ ہاں آپ صحیح کہتے ہیں لیکن ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا جانے کا تو یہ بات میں آپ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں پہ بھی مارے دوست بیٹھے ہوئے تھے عامر متین اور مالک صاحب بھی تو انہوں نے بھی وہاں پہ میں بھی موجود تھا انہوں نے بھی اس کو مشورہ دیا تھا کاشف واسی نے بھی مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنے ویزے وغیرہ لگوا لیں لیکن اس نے کہا کہ نہیں میں نے پاکستان سے نہیں جانا میں ادھر ہی لڑوں گا لیکن پھر حالات اس طرح کے بنائے گئے کہ عرشت شریف فور دا ٹائم بینگ کچھ عرشت کے لیے اس کو کہا گیا کہ آپ منظر سے ہٹ جائیں تو ابھی جو ادھر شروع میں جو بات ہوئی تھی نا کہ جی وہ کچھ لوگوں نے اس کی ٹرولنگ کی تھی تو تھوڑے دن کے لیے تو بہت سے لوگ جاتے ہیں ہم اس چیز کے اینی شاہد ہیں کہ وہ کچھ عرشت کے لیے بہت شدید اسرار پہ تھوڑے عرصے کے لیے کچھ دن کے لیے اس کو کہا گیا تھا کہ آپ منظر سے ہٹ جائیں اور ابھی یہ ڈیٹھ دو گھنٹے پہلے ایک ڈپلومیٹ جو ہیں ویسٹن ڈپلومیٹ وہ بھی مجھے یہی بتا رہے تھے تو میں نے اس کو کہا کہ ہاں آپ صحیح کہتے ہیں ہمارے ساتھ بھی اس کی بات ہوئی تھی وہ پاکستان سے نہیں جانا چاہ رہا تھا لیکن پھر اس کو کہا گیا کہ حکمت کا مزارہ کرو تھوڑے دن کے لیے چلے جاؤ تو یہاں پہ بڑی بات ہوئی ہے جی میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا ادھر ایک حکمت عملی بنانے کی بات ہوئی ہے کہ سٹریٹیجی کیسے بنائی جائے کہ عرشت شریف کو انصاف کیسے دیا جائے یہاں پہ عمران ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ سیاستدان جو ہیں وہ تو اس قابل نہیں ہیں کہ وہ صحافیوں کی زندگی کے لیے خطرات بنیں لیکن وہ کبھی کبھی سہولتکار بن جاتے ہیں تو نہیں ہوتی لیکن وہ اپنی کمزوری اور گزدلی کی وجہ سے سہولتکار ضرور بن جاتا ہے تو اس کو سہولتکار نہیں بننا چاہیے ہمارے یہاں پہ ایک دوست نے بھی بات کی سلیم صاحبی صاحب نے کہ انہوں نے بہت سے نام لیے بہت سے صحافیوں کے نام لیے کہ اگر ان کے مقدمہ قتل یا ان کی شہادت کی تحقیقات کی جاتی اس میں ہم اگر اپنی اتحاد کا مظاہرہ کرتے تو شاید عرشت شریف کو بھی شہید نہ کیا جاتا اس حوالے سے بھی میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں جب دوزار سولہ سترہ میں عرشت شریف شہید نے اسلامباد ہائی گورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی اور ان کے وکیل تھے شبیر صاحب شاید ان کا نام تھا تو انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی کہ جو حامد میر پہ جو اٹیک ہوا تھا تو اس کی جو انکوائری رپورٹ ہے وہ پیش کی جائے اچھا اب میں نے جب وہ اخبار میں خبر پڑی تو عامر مدین کے گھر میں عرشت شریف کو ملا میں نے اس کو کہا یار آپ نے پٹیشن دائر کیا کہتا ہے ہاں جی کیا تو اب میں نے اس کو پوچھا یار خرید ہے آپ نے کیوں پٹیشن دائر اس نے کہا جی کسی بھی کمیشن کا پتہ ہی نہیں چلتا رپورٹ ہی نہیں آتی تو کم از کم ایک یہ کمیشن ہے اس میں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ اس کو ہیڈ کر رہا تھا اس کی سرائی کر رہا تھا اس کمیشن کی تو یہ رپورٹ تو آنی چاہیے نا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اب میں نے اس وقت سوچا معذرت سے یہاں پہ ہمارے پی ایف ایو جی کی لیٹرشپ بھی موجود ہے میں نے سوچا یار یہ کام تو پی ایف ایو جی کو کرنا چاہیے تھا یہ عرشت شریف کر رہا ہے لیکن شکر رہا ہے کہ آج عرشت شریف کے معاملے پہ پی ایف ایو جی خاموش نہیں ہے اور ایک بات میں آپ کو بڑے میں اس میں بہت کلیر ہوں بڑی میں کلیریٹی کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں آپ جتنی مرضی یونٹی کا مظہرہ کر لیں آپ یو این کو خط لکھ دیں آپ جا کے حکومت وقت کے ساتھ سارے کٹھے ہو کے چلے جائیں جتنا مرضی پریشر ڈال لیں بات وہی ہے سو باتوں کی ہے کی بات ہے بھائی ابھی تک ایف ایار درج نہیں ہوئی تو بات آگے کیسے بڑے گی تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسا راستہ ہے کہ ایف ایار بھی درج نہیں ہو رہی اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ بھی ایک از خود نوٹس لے کے اور اب صرف خانہ پوری کر رہے ہیں اور جو حال ہے اس وقت عدالتوں کا وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور جن پر شک کیا جاتا ہے اور عرشت شریف شہیر کی والدہ نے جن لوگوں کو نومینیٹ کیا ہے ان کا بھی آپ کو پتہ ہے تو کیا ہمیں انصاف مل سکتا ہے ایک سوال ہے بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ انصاف نہیں مل سکتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو انصاف مل سکتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انصاف جو ہے وہ آپ کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے نہیں ملتا آپ تاریخ سے انصاف طلب کر لیتے ہیں اور تاریخ سے انصاف طلب کرنا آپ کا حق ہے اور جب آپ کو حق نہ ملے تو پھر حق کو چھین لینا چاہیے اب آپ سوچیں گے کہ یہ ہم انصاف کیسے چھینے انصاف چھیننے کے دنیا میں بہت سے جائز قانونی طریقے موجود ہیں میں آپ کو ایک ایسی تجویز دینے لگا ہوں کہ اس تجویز پہ عمل کرتے ہوئے دنیا میں پچھلے تین چار سال کے دوران بہت سے صحافی جن کو مختلف ممالک میں انڈی لائن آف ڈیوٹی ان کو قتل کر دیا گیا تو ان کے اہل خانہ نے ان کے ساتھیوں نے جد و جہد کی ان کے ملک کی عدالتوں نے ان کو انصاف نہیں دیا لیکن انہوں نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا کہ قاتل نہ صرف بے نکاب ہوئے بلکہ ایک ساتھی نے لفظ استعمال کیا بلکہ ان کی نیمنگ بھی ہوئی اور ان کی شیمنگ بھی ہوئی تو اگر یہ طریقہ کار جو ہے وہ افضل بٹ صاحب نے سعودی عرب کے صحافی ادنان خاشق جی کا ذکر کیا جمال خاشق جی کا تو جس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ جمال خاشق جی جو ہے اس کا مقدمہ کدھر چل رہا ہے سعودی عرب میں تو نہیں چل رہا کہاں چل رہا ہے امریکہ میں بھی نہیں چل رہا قتل ترکی میں ہوا تھا وہاں میں بھی نہیں چل رہا بھائی جان اس کا مقدمہ چل رہا ہے دی ہیگ میں اچھا دی ہیگ میں کون چل رہا ہے میں آپ کو مثال یہ دینا چاہ رہا ہوں میں آپ مثال اس لیے دے رہا ہوں میں اس سے پہلے کلیر کرنا چاہ رہا ہوں ادھر بہت سے لوگ بیٹھے ہیں اور جو میں آپ کو تجویز دینے لگا ہوں وہ قابل عمل تجویز ہے آپ کو کسی حکومت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کسی یونائٹڈ نیشنز کے پاس جانے کی ضرورت نہیں یہ کام آپ نے خود آپ کر سکتے ہیں with the help of civil society لیکن اس کے لیے جرت اور بہادری کی ضرورت ہے بھاگنا نہیں ہے کام آپ کر لیں گے بھاگنا نہیں ہے اس کے لیے یہ طریقہ کیا ہے یہ طریقہ برٹرینڈ رسل نے اختیار کیا تھا جب 1966 میں برٹرینڈ رسل نے ایک رسل کوٹ قائم کیا people's tribunal کے نام سے ویت نام میں جو امریکہ نے war crimes کیے تو برٹرینڈ رسل نے ان war crimes کے خلاف ایک private کوٹ بنائی people's کوٹ کے نام سے اس کوٹ کا تعلق کسی حکومت سے نہیں تھا اس کوٹ میں دنیا کے بڑے بڑے جو constitution expert تھے retired judge تھے prosecutor تھے civil society کے activist تھے ان کو بٹھایا گیا انہوں نے بقاعدہ proceeding کی گواہ آئے ان پہ جرہ ہوئی اور اس کا جو رسل کوٹ کا فیصلہ ہے اس فیصلے کے نتیجے میں امریکہ کو ویت نام میں جنگی جرائم کا مجرم قرار دیا گیا اور جو رسل کوٹ کا جو فیصلہ تھا وہ اس کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ تاثر پر مبنی فیصلہ تھا یا ہم اس کو نہیں مانتے اور اس رسل کوٹ کے فیصلے کے بعد امریکہ ویت نام سے اپنی فوج نکال لے پر مجبور ہوا تھا اس رسل کوٹ کو بعد میں people's tribunal کا نام دیا گیا اور پچھلے سال ڈی ہیگ میں ادنان خاشق جی ایک سری لنگن جنرلسٹ اور ایک کولمبیا کے جنرلسٹ ان تین صحافیوں کی جو کا جو کیس تھا اس پہ ایک people's tribunal بنایا گیا اس کی proceeding شروع ہوئی پھر وہ جو tribunal تھا وہ ان تینوں ملکوں میں گیا اور اس نے اس tribunal کو سعودی عرب میں نہیں جانے دیا گیا لیکن ادنان خاشق جی کی جو وائف ہیں جمال خاشق جی کی جو وائف ہیں انہوں نے اس tribunal کے سامنے آ کے اپنی statement دی تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنا جو ذاتی موقف ہے اس کو آپ فیصلہ بنا کے announce کر دیں ایسا بالکل نہیں ہوتا جس طرح کے ایک کورٹ کا ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے اس پروسیجر کے مطابق چلتا ہے سارا کام اس میں جو ججز ہوتے ہیں اس پیپلز tribunal کے جو ججز ہوتے ہیں وہ یا تو سپریم کورٹ کے ریٹائر ججز ہوتے ہیں یا بہت اچھی انٹیگریٹی اور ساکھ والے پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں تو ان کی تو پاکستان میں کمی نہیں ہے تو اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ کو اگر سپریم کورٹ آف پاکستان سے انصاف نہیں مل رہا ہائی کورٹ سے انصاف نہیں مل رہا اور ارشد شریف شہید کی فیملی جو ہے اس کو لوئر کورٹ میں جا کے تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ میں ان کو وہاں پہ پیش ہونا پڑتا ہے اور سب کو پتا ہے کہ وہاں سے تو انصاف نہیں ملے گا تو ہم نے اور آپ نے کرنا کیا ہے بڑا سمپل ہے آپ نے پاکستان فیڈل یونین آف جنلسٹ اور دیگر جو سٹیکھولڈرز ہیں آپ نے سپریم کورٹ بار اسوسییشن پاکستان بار کانسل ہیومنڈ ایٹس کمیشن آف پاکستان رپورٹرز بداؤڈ بارڈر کمیٹی ٹو پوٹیکٹ جنلسٹ اور فری پریس انلیمٹیڈ ان سب کے ساتھ مل کے ایک میٹنگ کرنا یہ اس لیے میں نے نام لیا کہ جو دی ہیگ میں جو پیپلز ٹربیونل بنایا گیا ہے جو دنیا کے مشہور صحافیوں کے قتل کے مقدمات کی سماد کر رہا ہے اس پیپلز ٹربیونل کو بنانے میں ریپورٹرز بداؤڈ بارڈرز سی پی جے اور فری پریس انلیمٹیڈ ان تین تنظیموں نے ان کو کٹھا کیا ہے اور ان تین تنظیموں کے ساتھ اگر آپ کا رابطہ نہیں ہے تو میں آپ کا رابطہ کروا دیتا ہوں میں خود پچھلے سال دی ہیگ میں مجھے بھی بلائیا گیا تھا میں بھی وہاں پہ گیا تھا اور میں نے بھی وہاں پہ بال کی تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ آپ نے پیپلز ٹربیونل بنانا ہے آپ کے پاس بہت بڑے بڑے لائیڈز ہیں آپ کے پاس بہت بڑے بڑے ججز ہیں لیکن اس میں ہوگا کیا کہ اس کو بالکل اسی طریقے سے چلانا ہے جیسے کہ ایک پراپر کورٹ چلتی ہے اور اس میں آپ اپنا جو پرائم سسپیکٹ ہے ملزم جس کی طرف جس کا آپ سب کو پتا ہے ملزم کون ہے مالک صاحب نے ملزم کا نام لیا ہے ٹھیک ہے وہ بھی ہوگا اس کا نام ایف سے شروع ہوتا ہے میرا خیال ہے ملزم کا نام تو بھی سے شروع ہوتا ہے تو ٹھیک ہے دونوں کو ہم ملزم سمجھ لیتے ہیں تو جتنے بھی ملزمان ہیں ان ملزمان کو بقیدہ ہم سمن بھیجیں گے پیپلز ٹریبیونل کی طرف سے ان کو خط لکھا جائے گا کہ اتنے فلان دن اتنے بجے فلان جگہ پہ ہماری سماعت ہوگی ہماری پروسیڈی ہوگی آپ آئیں اور اپنا موقع دیں اگر وہ نہیں آتے تو اپنا وکیل بھیج دیں اگر وکیل نہیں آتا اس کا مطلب ہے گلٹی تو جس طرح جو رسل کورٹ کا فیصلہ تھا جو پیپلز ٹریبیونل تھا اس کے فیصلے کی بنیاد پہ امریکہ جیسی ایک سپر پاور ویٹ نام سے اپنی فوج نکالنے پہ مجبور ہوئی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان میں پیپلز ٹریبیونل بنا دیں اور عرشہ شریف شہید کا جو کیس ہے اس کو پراپر طریقے سے وہاں پہ آپ چلائیں تو اس کے بعد نہ صرف عرشہ شریف کو انصاف ملے گا بلکہ اس کے بعد سلیم شہزاد کو بھی انصاف ملے گا موسیٰ خان خیل کو بھی انصاف ملے گا اور حیات اللہ خان سمیت ان ایک سو ساٹھ میڈیا ورکرز کو بھی انصاف ملے گا کہ جن کو آج تک انصاف نہیں ملا جس کا ذکر عفضل بڑھ صاحب یہاں بار بار کر رہے تھے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کے لیے کسی حکومت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی یونائیٹڈ نیشنز کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ کام آپ کر سکتے ہیں ہم حاضر ہیں آپ کا یہ کام کرنے کے لیے لیکن اس کے لیے آپ کو صرف تھوڑی سی جرت اور تھوڑی سی بہادری کی ضرورت ہے بہت بہت شکریہ